پاک دھرتی کا معزز دوستوں میں ہوں نبی دمت آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں پر سلام علیکم ناظرین اگرامی آج صبح ٹویٹر کے اوپر میں نے ہیش ٹیک دیکھا اور اس کو میں دیکھ رہا تھا کہ ٹرین کیا چل رہا ہے اور ٹرین کے اندر معزز میں معزز ہوگا وہ یہ چل رہا تھا کہ نو مور ڈرکس ان بدین جبکہ میں کہتا ہوں کہ نو مور ڈرکس ان پاکستان پاکستان کے اندر ڈرکس کا ہونا ہی نہیں جائے اس بحر سے قبل اپنے نئے دوستوں سے بڑے ہی عدب سے درخواست کریں گے سبسکرائب کا بٹن دبا کر ساتھ میں بیل آئیکون کا بٹن دبا دیں ناظرین اگرامی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموان ہمارے پاکستان کے اندر کہ شہروں کے اندر پھٹ پاس کے اوپر جو ہے لوگ نشہ کر کے سوئے رہے اور اگر بات کی جائے ہمارے ہاتھ دوسرے گھر کی تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی بچہ کوئی نہ کوئی چیز کوئی نہ کوئی نشہ ضرور ہی کر رہے اور اس کی کیا وجوہات ہے کیا رزن ہے کہ سرعام ملنا نشہ ورک چیزوں پر ادارے انہیں روکنے کی کوشش میں ہیں اور یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے جس طریقے سے ہماری عبادی بڑھ رہی ہے اسی طریقے سے نشہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے ہماری ہاسپیٹروں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ علاج جو ہے دکھنے ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی اس کے باوجود یہ لوگ نشہ سے باز نہیں آرہے کینسر کا مون کا کینسر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے جبکہ لوگ پھر بھی انہیں کھا رہے ہیں ان چیزوں کو اور نقصان کر رہے ہیں اب کراچی کے اندر اگر بات کی جائے تو وہ تین جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ مجھے وہاں سے آنا جانا بھی ہے تو وہاں سے نظر یہ ہی آتا ہے کہ یہاں پہ لوگ یہ آفیس نہیں یہاں پہ لوگ نشہ بھر چیز استعمال کرنے کے لئے ہی آتا ہے سانگڑ میں کچھ دن قبل شاید ایک ڈیڑھ مہینے کی پہلے کی بات ہے کہ ایک ٹرک ٹرائیور کو پکڑا گیا اور ٹرک کو پکڑا گیا اور اس کے اندر منشیات کے کئی تمبافو کی چیزیں بنی ہوئی کوئی منشیات کوئی عجیب و غریب پاودرز وغیرہ جو ہے اس سے بھرامت ہوئے اور اس کے جو ہے پولیس کو خبر دی گئی اور گرفتاریاں ہوئی اب یہ کون لوگ ہیں منشیات کے اندر ڈگونے والے ہمیں نہ تو اس کا کوئی سیرہ ہمیں ملتا ہے اور اگر پکڑے بھی جائیں تو وہ لوگ کوئی ایسا آرگومنٹ دے کے وہاں سے بری ضرور ہوئی جاتے ہیں ادارہ صبح شام ان چیزوں کو روکنے کی کوشش میں ہیں جبکہ عام عوام ان کو کھانے میں بھرپور متوف اندوز ہو گیا نہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے گھر کے باہر کیا ہو رہا ہے نہ ہمارا ہمیں مطلب کہ ہماری ذمہ داری جو ہے ہمارے ماں پہن بھائی یا یوں کہا جائے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں نہیں دیکھ رہے کہ یہ آخر کر کیا رہے ہیں بچے ابھی میں نے کچھ نہیں پہلے ہی دیکھا کہ چھوٹے بچے جو زیادہ سے زیادہ میٹرٹ میں پڑھتے ہوں گے یا نائنٹ ٹین کلاس میں ہی پڑھتے ہوں گے وہ بچے سگرٹ دی رہے ہیں اور اس کا کریڈٹ جو ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے ماں باپ کو ہی دینا چاہیئے کیونکہ وہ اپنی اولاد کو دیکھ بھی نہیں رہے کہ وہ کر جائے رہے ہیں اور ہم لوگ ماں باپ اٹھا کے وہ وزن کا ٹھیر کہ ادارے کیا کر رہے ہیں ان کے اوپر ڈال رہے ہیں ظاہری سی بات ہے جب اولاد تمہاری ہے پیدا کر کے چھوٹ تو نہیں دے رہا ہوں سے آپ نے دیکھنا بھی یہ کہ ہماری اولاد کر جائے رہے ہیں اب اس کا وزن ہم اپنے اداروں کے اوپر ڈال دیں اگر تو ادارے کیا انہی چیزوں کو بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے کہ ان کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے کہ منشاعت کی کیس بھی ان کے چھوٹے موٹے اگر ان کے بچے بھی منشاعت یوز کر رہے ہیں تو اس کو بھی روکنے کے لیے ایک سپاہی دینا پڑے گا یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے ہمارا معاشرہ ہے ہم نے ہی اس چیزوں کو روکنا ہے اور سیگرٹ کی اگر بات کی جائے سیگرٹ کے اوپر جو ہے وہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے اس کے باوجود بھی ہم لوگ سیگرٹ سیموگین یوز کر رہے ہیں ملک کے اندر پر پالوشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ باہر جاتے ہی ہمارے جسم کے اندر دھوان ضرور داخل ہو رہا ہے پہلے تو گاڑیوں کا ہوتا تھا آپ سیموگین کا بھی پڑھ گئی ہے اور پاپولیشن پالوشن بڑھنے کی وجہ سے ہمارے اندر اگر ایک عام آدمی ٹیسٹ کے لیے بھی جائے تب بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اندر نیکوٹین موجود ہے کچھ نہیں قبل ایک ریپورٹ پڑھ رہا تھا کہ اس کے اندر جو ہے لوگوں کی جو ہے ٹیسٹ کی گئی اور اس کے اندر جو ہے لوگوں کے اندر الکول اور نیکوٹین پایا جاتا ہے بہت زیادہ مدار میں بھی پایا جاتا ہے الکول نہ بھی پایا جائے تو نیکوٹین ضرور پایا جاتا ہے اب اس کی کیا وجہات ہیں کیا ریزن ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر پاکستان کے اندر سرے سے ہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز بنی ہی نہیں چاہیے کہ ہمیں نہ صرف کمزور کر رہی ہے بلکہ معاشی بھی ہمیں تباہ کر رہی ہے نشے کی ایک ایسی علت ہے جس میں ہم معاشی کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں جبکہ ہم نشے کیلئے سگرٹ کے لیے بھی دو سور پر ضرور خشت کر دیتے ہیں اور اس سے ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے اگر وہ دو سور پر ہم دیکھیں تو مہینے کے وہ تقریباً کوئی چھے ہزار بن جاتے ہیں اس طرح سے ہم تو سگرٹ اپنا معاشی نقصان بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ نشے کو بڑھتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں آہ سگرٹ ہے کل کوئی اور چیز پکڑ لیں گے پر صبح کوئی اور چیز پکڑ لیں گے اور یہ چیز وہ سلسل بڑھتی ہی چلی جائے باباپ کی ذمہ داری ہے انہیں دیکھنا لیکن وہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں اسپون کالیجز میں ٹیچرز جو ہیں سمجھا سمجھا کے یہ چیزیں تک کیونکہ ہیں کہ بچے ایسی چیزیں دور رہے ہیں اور اگر کمپلین کر بھی دی جائے مہباب کو تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں آپ کی ذمہ داری ہے وہ صدر جائیں گے ان چیزوں کو ایسے کر کے ٹال دیا جاتا ہے انہیں گنور کر دیا جاتا ہے اور اس طریقے سے ہمارے ملک کے اندر نشا روز بھر روزی بڑھتا جائے گا ہے الکول کی بات کی جائے تو اب جو ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کراچی کے اندر جگہوں پہ الکول بغیرہ دستیاب ہوتا تھا ملتا تھا وہاں پہ مسلمانوں کی بھی لینے لگی ہوئی ہیں آئی دن ہم نیوز کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں یوٹیوب کے اوپر اتنی ساری کہ جی الکول سریعام بیک رہا ہے اس کے باوجود بھی کہ انہیں گرفتار کیا جاتا ہے توڑ پڑ کی جاتی ہے اس کے باوجود پھر کچھ دن کے بعد وہی لوگ کئیسی اور جگہ وہی کام کر رہے ہوتا ہے میں تو بس یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس موزی بیماری سے اس مصیبت سے نکال دے دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہمارے حوصلہ افضائی کیجئے اور ویڈیو کو وارس اپ اور فیس بوک پہ شیئر دیں ہمارے اگلے ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے بیروں کا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ ہمارے اپنے بیروں کا دیں